یہاں سے اس گرین لائنٹ کے نچے سے بھاگ کے گزر رہی سبحان اللہ یہ وہ مقام میں صفحہ پرواہ کے درمیان کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کی ایک پاکیزہ اور پرغزیرہ بنتی یہاں سے دھوڑ کے بھاگ کے گزرہ کرتی تھی یہ صفحہ پرواہ کا وہ مقام ہے جو دو پہاڑیوں کے درمیان میں قیب تھا تو بی بی حاجرہ یہاں سے بھاگ کے گزرتی تھی واقعہ اس کا جو شروع سے یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم پر جب بیت اللہ میں تشریف لائے تو آپ نے بی بی حاجرہ کو حضرت اسمعید علیہ السلام جو ابھی نو معلوم سے بھی کوئی چھوڑنے سے دیکھ ان کو چھوڑتا واقعہ جانے لگے تو بی بی حاجرہ آپ کی سوالی کے ساتھ بھاگتے رہے خدہی تک جئے گی خدہی ابھی موجودہ جہاں پہ زمزم کا ایک بہت بڑا پلانٹ لگاوا ہے وہاں تک وہ بھاگتے رہے تھے جوئی تھی وہاں پہ جا کے جو خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ نے ایسے سر ہدایا کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو بی بی حاجرہ واپس آئیں تو آپ نے بیت اللہ کے قریبی حضرت اسمعید علیہ السلام کو وہاں پہ آپ نے نیچے لٹایا اور آپ زندگی کے آثار جھوڑنے کے لیے سفہ مروہ کی پہاڑی کی طرف آئیں کہ کہیں دیکھو کہیں کوئی جوپڑی کوئی درخت کوئی سایا کوئی پانی کہیں چشمہ کوئی نظر آئے لیکن یہ بیعبان وادی بالکل زندگی کے آثار سے بالکل خالی تھی یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا سخت دھوپ نے حضرت اسمعید علیہ السلام کو پیاس کی شدت دی تو ابھی بھی حاجرہ جو تھی وہ صفہ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی کبھی ایک طرف صفہ کی پہاڑی پہ چڑھتی پھر نیچے اترتی پھر یہ جو گیب آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے ایک زمین سیدھی تھی تو یہاں سے بے قراری میں وہ بھاگ کے پھر مروہ کی طرف جاتی اور پھر مروہ سے اوپر کی طرف چڑھتی لیکن آپ کو کہیں بھی پانی اور زندگی آثار نظر نہ آتے تو آپ نے یہاں پہ سات چکر لگائے تھے سات چکر کاٹے تھے یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بیچ با یہ وہ جگہ تھی جو صفہ اور مروہ کے درمیان میں بالکل سیدھی تھی تو یہاں سے جب وہ بے قراری میں بھاگی اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کیونکہ وہ اللہ کی رضا میں رہ کر اللہ کی رضا میں صابر ہو کر یہاں سے وہ پانی کی تلاش میں بھاگتی تھی اور بے قراری میں ان کا بھاگ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم کیا کہ اے میرے محبوب تم بھی اور تمہاری تمام امت قیامت تک یہاں سے مجھے بھاگ کر دکھائیں اور اس ادا کو زندہ کریں جو ان کی بربزیدہ بندی حضرت بی بی حاجرہ نے یہاں پہ بات کر وہ ادا ان کی یاد کو تازہ کیا اللہ رب العزت سبحان اللہ اتنا قدردان ہے اپنے بندے کا کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان کی اس سنت کو ان کی اس ادا کو تازہ کر دیا تو اب دیکھیں یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں یہ انہی کی یاد اور انہی کی اس ادا کو زندہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بار بار یہاں پر آنا نصیب کریں اور اللہ رب العزت ہمارے تمام صنیرہ کبھیہ گناہوں کو پاک کریں آمین مجاہ نبی اللہ